دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی اور سنجو سیمسن کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پلیسز اور میکسویل کی توفانی بلے بازی کے بعد آیا دیودت پڑککل اور یش اسفی جیس وال کا توفان جی ہاں دوستو بینگلور اور راجستان کے بیچ کھیلے گئے رومانشک مقابلے میں بینگلور کے بلے باز پلیسز اور میکسویل کی توفانی بلے بازی کے بعد راجستان کے بلے بازوں نے پلٹ وار کا رحصت توفانی پردرشن کیا جس کے سامنے گنباس خون کے آنسو رونے کے لیے مجبور ہو گئے تو آخر کار کیسے اس رومانشک مقابلے میں بینگلور کے بلے بازوں کے بعد راجستان کے بلے بازوں نے توفانی پردرشن کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ اس رومانشک مقابلے کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گلین میکسویل ویرات کوھلی اور سنجو سیمسن میں سے کون ایک خطرناک بلے باز اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل دوہزار تیس کا بتیسوہ مقابلہ آئی پیل اتحاس کی دو مضبوط ٹیم رویل چیلنجر بینگلور اور راجستان رویل کے بیچ بینگلور کے گھریلو میدان چننہ سوامی سٹیڈیم پر کھیلا گیا اس مقابلے میں ایک بار پھر سے بینگلور کی کپتانی ویرات کوھلی نے کی تو وہیں ویرودھی ٹیم کے کپتان سنجو سیمسن نے ٹوس جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا جو صحیح ثابت ہوا کیونکہ بینگلور کی ٹیم ماتر ایک سو نوازی رن بیس اوور میں بنا پائی آپ کو بتا دیں اس مقابلے میں جہاں پر انہوں نے پہلی ہی گیند پر بینگلور کی ٹیم کو سب سے تگڑا جھٹکا دے دیا جہاں پر انہوں نے بہترین بلے بازی ویرات کوھلی کو اندر آتی ہوئی گیند پر گولڈن ڈک کے روپ میں ال بی ڈبلیو آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شہباز احمد کو اوپر بھیجا گیا لیکن ان کا بھی بلہ نہیں چلا اور وہ تیسرے اوور کی پہلی گیند پر ٹرینڈ بولٹ کے دوارہ چار گیندوں پر دو رن بنانے کے بعد یہ شہباز جیس وال کے دوارہ کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے گلین میکسویل میدان پر آئے اس دوران گلین میکسویل نے پلے سے اس کے ساتھ مل کر ایک بار پھر سے توفانی پاری کھیلی جہاں پر پاور پلے میں دونوں بلے بازوں نے مل کر باس اٹھ رن دو وگٹ کے نقصان پر بنائے لیکن اس کے بعد دونوں بلے بازوں نے توفانی بلے بازی کر 127 رن کی ساجداری کی اس دوران دس اوور میں 27 گیندوں پر میکسویل نے اپنا ارد شتک پورا کیا تو دوسری طرف سے پلے سےز نے بارہ اوور میں 32 گیندوں پر اپنا ارد شتک پورا کیا لیکن اسی بیچ دونوں بلے بازوں کی ساجداری کو چودہ اوور میں یہ شہسوی جیس وال نے رن آؤٹ کے ذریعے توڑ دیا جہاں پر یہ شہسوی جیس وال نے پلے سےز کو ڈائریکٹ تھرو کے چلتے 49 گیندوں پر آٹھ چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے 62 رن بنانے کے بعد رن آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے مہی پال لومرر آئے تو وہیں دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کرنے میکسویل کو پندرہ اوور میں روی چندرہ نشویل نے 44 گیندوں پر چھے چوکے اور چار چھکوں کی مدد سے 77 رن بنانے کے بعد جیسن ہولڈر کے ہاتھوں میں سوچ ہٹ کے ذریعے کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے دنے شکار دکھائے لیکن اب گیندبازوں نے واپسی کر کافی زیادہ خطرناک گیندبازی کی اسی بیچ 17 اوور میں مہی پال لومرر 6 گیند پر ایک چوکے کی مدد سے 8 رن بنانے کے بعد یجویندر چہل کی گیند پر دیودت کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے پربودیس آئی آئے لیکن وہ بھی اسی اوور میں دو گیندوں پر بنا کھاتا کھولے یشسوی جیس وال کے دوارہ رن آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے وانندو ہنس رنگا آئے لیکن وانندو ہنسا رنگا انتیم اوور کی پہلی گیند پر دنیش کارتک سے ٹکرانے کے چکر میں 7 گیندوں پر مہتر 6 رن بنانے کے بعد سندیب شرما کے دوارہ رن آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ڈیویڈ ویلی میدان پر آئے لیکن اسی بیچ دنیش کارتک 13 گیندوں پر دو چوکے کی مدد سے 16 رن بنانے کے بعد سندیب شرما کی گیند پر جوس بٹلر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے میں وجہ کمار آئے اور وہ پہلی گیند پر باؤنڈری پر کھڑے سم رن ہٹمائر کے دوارہ گولڈن ڈک کے روپ میں کیچ آؤٹ ہو گئے اور اسی کے ساتھ نردھارید 20 اوور میں بینگلور کی ٹیم نے 189 رن نو وکیٹ کے نقصان پر بنائے جہاں انتیم پانچ اوور میں 33 رن کے ساتھ وکیٹ گر گئے اس دوران محمد سراج ایک گیند پر ایک رن اور ڈیویڈ ویلی دو گیندوں پر ایک ایک چوکے کی مدد سے چار رن بنا کر ناباد رہے تو وہیں راجستان کی ٹیم کی طرف سے ٹرینڈ بولڈ اور سندیب شرما کو دو دو وکیٹ ملے تو وہیں ربی چندر نشوین اور یوجویندر چہل کو ایک ایک وکیٹ ملا اس بیچ 190 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے راجستان کی ٹیم میدان پر آئی تو راجستان کی طرف سے پاری کی شروعات جوز بٹلر اور یشسوی جیسوال کی جوڑی نے کی تو دوسری طرف سے بینگلور کی ٹیم نے امپیکٹ پلیئر کے روپ میں پلیسیس کی جگہ پر گیندباز ہرشل پٹیل کی انٹری کرائی اس بیچ گیندبازی کی شروعات محمد سراج نے کی جہاں پر یشسوی جیسوال نے دوسری گیند پر ایک رن کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا لیکن اسی بیچ اوور کی چوتھی گیند پر ایک رن کے سکور پر محمد سراج نے پہلا جھٹکہ راجستان کی ٹیم کو دے دیا جہاں پر انہوں نے سب سے بہترین بلیباز جوز بٹلر کو دو گیندوں پر بینہ کھاتا کھولے کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد بلیبازی کرنے کے لیے دیودت میدان پر آئے اور پہلے اوور میں ماتر ایک رن آگئے جس کے بعد اگلے اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے ڈیویڈ ملی آئے جنہوں نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے ماتر پانچ رن دیئے اس کے بعد اگلے اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے دوبارہ سے محمد سراج آئے جن کے سامنے یہ شسوی جیس وال نے دو چوکوں کے ساتھ دس رن بٹورے اور اگلے اوور میں گیند بازی کرنے آئے ڈیویڈ ویلی کے سامنے بلیبازوں نے سات رن بٹورے حالانکہ مقابلہ اب روچک موڑ پر تھا اسی بیچ پانچ وے اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے وجہ کمار آئے جن کے سامنے دیودت نے توفانی بلیبازی کر تین چوکے سمیں تیرہ رن بٹور لیے اور پاور پلے کا انتیم اوور کرانے کے لیے آئے میکس وال کے سامنے بلیبازوں نے بہترین بلیبازی کر گیارہ رن بٹورے اور پاور پلے میں سنتالیس رن ایک وگٹ کے نقصان پر راجستان نے بنائے اسی طریقے سے بلیبازی کرتے ہوئے نو اوور میں کیاسی رن ایک وگٹ کے نقصان پر بینگلور کے سامنے راجستان نے بنائے اور جس انداز سے بلیبازی چل رہی تھی اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ مقابلہ راجستان کی ٹیم رومانچک انداز میں جیت لے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار